اسلام علیکم اس پارنٹس آج ہم نصیر الدین ہمائیوں کے بارے میں جانیں گے کہ ان کی لائف کیسے رہی انہوں نے دو دفعہ رول کیا انڈیا پہ پندرہ سو تیس سے پندرہ سو چالیس تک اور سیکنڈ ٹائم ان کا دور جو ہے وہ رہا پندرہ سو پچپن سے پندرہ سو چھپن تک درمیان میں ایک سوری ایمپائر قائم ہوئی تھی جس کے فاؤنڈر تھے شیر شاہ سوری اور ان کے بعد ان کے جو سکسیسر تھے ان کا جو ٹوٹل رول تھا وہ پندرہ سالوں تک تھا ان پندرہ سالوں میں نصیر الدین ہمائیوں جلا وطن رہے پرشیہ میں رہے اور بڑی مشکل لائف گزاری تو ان پندرہ سالوں کا ہم ڈیفرنٹ لیکچر میں اگری لیکچر میں جائزہ لیں گے آج کا ہمارا فوکس جو ہے وہ ہوگا نصیر الدین ہمائیوں کی لائف پر تو ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں یہ اوورال موغل ڈینسٹی ہے جو کہ تین سو اکتیس سالوں تک قائم رہی تھی پندرہ سو چھبیس سے اٹھار سو سامن تک آج ہم زہر الدین بابر کے بعد دوسرے موغل بادشاہ ہمائیوں کی لائف کا جازہ لیں گے اس کے بعد ہم شیر شاہ سوری کے لائف کے بارے میں لیکچر ہوگا شیر شاہ سوری والناٹ موغل وہ افغان تھا اور زہر الدین بابر کی سروس میں تھا تو اس نے پھر جو ہے سلطنت پہ قبضہ کیا اور پندرہ سال تک اس نے اور اس کے سکسیسر نے انڈیا پہ حکومت کی تھی نصیر الدین ہمائیوں جو ہیں یہ بابر کے بڑے بیٹے تھے بابر کے اور بھی بیٹے تھے بابر کی بہت ساری شادیاں تھیں ہم نے ذکر کیا اور بہت سارے ان کے بچے تھے ان میں قابل ذکر تھے کامران مرزا ہندل مرزا اسکری مرزا اور یہ ہمائیوں تو ہمائیوں کیونکہ اس کا بڑا بیٹا تھا اور تو بابر نے اس کے حق میں ہی وسیعت کی تھی کہ میرے بعد تخت نشین میرا بیٹا ہمائیوں ہوگا ہمائیوں کابل میں پیدا ہوا چھ مارچ پندرہ سو آٹھ میں اور ہی وہ سیکنڈ مغل ایمپیرر اور بابر نے اپنی زندگی میں ہی اس کو اپنا سکسسر نومینیٹ کر دیا اس کی جو پہلی کامیابی تھی وہ بیس سال کی عمر میں ہوئی پندرہ سو اٹھائیس میں جب اس کو گورنر آف پڑک شاہ منا دیا گیا تب بابر زندہ تھا یہ اس کی پہلی پولٹیکل سکسس تھی اس کی ایک اور ملٹری سکسس یہ بھی ہے کہ اس نے بابر کے ساتھ جو ان میں جنگیں لڑی انڈیا میں ان میں شرکت کی چاہے بیٹل آف پانی پتھ ہو بیٹل آف خانوا ہو بیٹل آف چندیری ہو بیٹل آف ڈادھرا ہو تمام بیٹلز میں اس نے پارٹسپیٹ کیا اپنے بابر کے ساتھ بابر کی ڈیتھ ہوتی ہے چھبیس دسمبر پندرہ سو تیس میں جب وہ سنتالیس سال کی عمر میں تھا اور اس کے بعد یہ تخت نشین ہوتا ہے تین چار دنوں بعد ہمائیوں تو یہاں پہ ایک سٹوری کا ذکر کیا تھا ہمائیوں کی بیماری کا کہ ہمائیوں سخت بیمار ہوئے بابر نے دعائیں کی کہ میری زندگی میرے بیٹے کو دے دے اور کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا تھا ہمائیوں اس کے بعد سے اتجاب ہو گیا اور بابر جو ہے اس کے بعد بیمار پڑ گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی تو ہمائیوں اپنے باپ کی وفات کے دو تین دنوں بعد یعنی چار دنوں بعد تیس دسمبر پندرہ سو تیس کو ڈلی کے تخت پر بیٹھا اور اس نے رول کیا اس ٹریٹری کو جو کہ آج فیال افغانستان پاکستان ناظران انڈیا اور بنگلہ دیش پر مشتمل ہے دو دفعہ رول رہا پندرہ سو تیس سے پندرہ سو چالیس تک اور پندرہ سو پچپن سے لے کر پندرہ سو چھپن تک جب ان کی ڈیتھ ہوئی پندرہ سو چھپن میں تو مغل ایمپیرر جو ایمپیر تھی وہ آلموسٹ وان میلین سیکوئر کلیمیٹر پر مشتمل تھی ایک اور بھی بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ بابر جب فوت ہوا جس کی عمر پھوٹی سیون جیل تھی اور آلموسٹ سنتالی سٹالی سال ہی عمر تھی ہمایوں کو جب اس کی ڈیتھ ہوئی تھی یہ ہے ہمایوں کا رول انڈیا میں دو دفعہ رہا یہ قویسٹن عام طور پر پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سے مغل بادشاہ دو دفعہ رول کیا تو اس کا یہ پسٹرین ہے دس سالوں پر مشتمل ہے دوسرا رین آلموسٹ ایک سال بھی نہیں بنتا اور دوسرا رین جو ہے وہ جلدی ختم ہو گیا ہمایوں کا ہمایوں نے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ بابر کا ساتھ دیا بہت ساری جنگوں میں ایف ہس پٹل آف پانی پتھ ہے بیٹل آف خانوا ہے بیٹل آف چندیری ہے بیٹل آف ڈاگرا ہے تمام جنگوں میں اپنے باب کے ساتھ رہے اچھا ہمایوں نے جب تخت سنبھالا تو ہمایوں کو تاریخ کا بدقسمت حکمران بھی کہا جاتا ہے اس کی بہت سری وجہ بات ہے سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہمایوں کے جو بھائی تھے وہ ان کے ساتھ لائل نہیں تھے بلکہ ان کے دشمن تھے سازشیں کرتے تھے اپنے بھائی کی امپائر پہ کئی دفعہ حملے کیے کئی دفعہ ہمایوں ان کو معاف کیا اور کہا جاتا ہے کہ ہمایوں کو اس کے باب بابر نے نصیحت کی تھی کہ اپنے بھائیوں کا خیار رکھنا اور یہی نصیحت ہمایوں کی کمزوری بنتی رہی ہمایوں بار بار ان کو معاف کرتا رہا بار بار پلٹ پلٹ کہ وہ حملے کرتے رہے اپنے بھائی کی امپائر پہ اور یہ ان کے بھائی جو ہیں یہ ان کا بہت بڑا ویک پوائنٹ رہے ہمایوں نے کیا کیا کہ اپنے جو امپائر تھی اس کو ڈیوائٹ کر دیا ان کو اپنے بھائیوں کو دیدی تاکہ جھگڑا نہ ہو کندھار اور کابل کامران مرزا کو دے دیا کامران نے دیکھیں بعد میں لہور اور ہول پنجاب پہ بھی قبضہ کیا بات میوار ہندل کو دے دیا اور سنبھال جو ہے وہ عذکری مرزا کو دے دیا دوسری بڑی اس کی ڈیفکلٹی اس نے فیس کی کہ ہی واز نائزر ایک کیپیبل کمانڈر نار ایک گوڈ ڈیپلومیٹ بہت سارے ایشو تھے اس کے ساتھ لیزی تھا جلدی نہیں کرتا تھا ڈیسفین نہیں لیتا تھا اور اتنا رحم دل تھا جتنا کہ ایک رولر کو ہونا نہیں چاہیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک رولر کو ایک راجہ کو ایک کنک حد سے زیادہ رحم دل ہونا اس کی بہت بڑی کمزوری بن جائے کرتا ہے پھر جو سلطنت ہے وہ سنبھالی نہیں جاتی کہ دسپلن کا مظہرہ کرنا چاہیے اور ایک اکاؤنٹی بریٹی کا لیول قیم رکھنا چاہیے ورنہ کوئی بھی سردار اپنی سرداری قائم نہیں رکھ سکتا کوئی بھی رولر اپنی حکومت کو قائم نہیں رکھ سکتا یہ ایک طلع حقیقت ہے ہمائیوں نے چونکہ آپ کو یاد ہو کہ پرس پیٹل آف پانی پت میں بابر نے ابراہیم لودھی کو ہرایا تھا پندرہ سو چھبیس میں ابراہیم لودھی کون تھا افغان اب لودھی ڈینسٹی ختم ہو چکی تھی اور مغل ایمپائر قائم ہو چکی تھی لیکن افغان جو تھے جو کہ وہ پلٹ پلٹ کے حملے کر رہے تھے اور بہت ساری ایڈورسری تھے اس کے ہمائیوں کے اور سمجھتے تھے کہ انڈیا پہ حکومت افغان کئی حق ہے ہم سے حکومت ہی نہیں گئی ہے ہم نے واپس لینی ہے تو بہادر شاہ جو رول رف گجرات تھا وہ ایڈورسری تھا محمود لودھی تھا شہر شاہ سوری بھی افغان تھا تو یہ اس کے بہت بڑے چیلنجز تھے پھر ہمائیوں نے ایک آنسٹیبل اور بینک راپٹ ایمپائر جو ہے وہ انہیرٹ کی کیونکہ جو خزانہ ملتا تھا وہ بزہر الدین بابر جو ہے وہ مانٹ دیتا تھا سپاہیوں میں آگے پیچھے پھر جنرس تھا حد سے زیادہ سخی تھا تو جو اس نے بابر نے ایمپائر چھوڑی وہ بینک راپٹ تھی فنانشل ایشو تھے آرمی کا خرچہ تھا ایڈمیسیشن کا خرچہ تھا وہ کہاں سے پورا ہو تو یہ سارے ایشو تھے انسٹیبل اور ایک آنمی کے لیے بہت کمزور تھی ایک آنمی کی پوائنٹ آفیو سے بہت کمزور ایمپائر تھی اس چائنگ کی جو ہمائیوں کو ملی اور پھر اس کے جو بھائی بھائیوں نے ریولٹ کیے کامران مرزا نے ریولٹ کیا خلیل مرزا نے ہمائیوں کو سپورٹ کیا تھا لیکن اس کو بھی قطر کر دیا گیا کوئی ایکیس سال کی عمر میں خلیل مرزا کو پنرہ ستیس میں مار دیا گیا تو یہاں پہ میں بتا دوں کہ جب ہمائیوں شیر خان شیر شاہ سوری سے لڑ رہا تھا تو ہندل مرزا نے آگرہ پہ قبضہ کر لیا پیچھے سے اور یہ بھی اس کا ایک اور بہت ساری اس کی داستانیں ہیں کہ کیسے اس کے بھائیوں نے اپنے بھائی کی پیٹ میں پھر اس نے کچھ ٹائم کے لیے جو راجپوت تھے میوائر کے ان سے بھی الائنس کیا تھا اور ان کا بھی ساتھ دیا اب ہم بات کرتے ہیں بیٹل آف چوہسا کی یہ بیٹل آف چوہسا جو ہے پسند سو تاریس میں لڑی گئی اور یہ شیر خان سے جنگ ہوئی تھی اس جنگ میں کہا جاتا ہے کہ تین مہینے تک دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی رہی تھی ایک طرف شیر خان کی فوج تھی دوسری طرف ہمائیوں کی فوج تھی لڑائی کوئی نہیں ہوئی اور پھر کیا کیا شیر خان نے کہ شیر خان نے مغل آرمی کی پلائی لائن کارٹ دی اور سرپرائز اٹیک دیا جبکہ ہمائیوں اور اس کی فوج ہو رہے تھے ہمائیوں دبھاں سے بیٹل فیڈ سے بھاگا اور ایک دریاء میں شرانگ لگائی اور آگے پار کر کے نکل گیا تو یہ وہ جنگ تھی جو ایسی کئی مقابلے ہوئے جس میں شیر خان نے پیدر پیہ ہرائی ہمائیوں کو پھر ہوتی ہے بیٹل آف کنوج جو کہ سترہ مائی پیدر سو چالیس کو ہوئی اور یہ کنوج جو ہے یہ آگرہ کے ایسٹ میں ہے دو سو کلیمیٹر ایسٹ میں ہے جس میں ہمائیوں کو ایک فیصلہ کنشکت ہوئی یہ وہ جنگ ہے جس جنگ نے ہمائیوں کا پہلا رول اینڈ کر دیا ایک لحاظ سے یہاں پہ مغل جو ایمپائر ہے اس کو لگتی ہے بریک یہاں سے آغاز ہوتا ہے سوری ایمپائر کا جو کہ پندرہ سال تک قائم رہتی ہے یہ بھی ایک تاریخ کی بات ہے ہو سکتا تھا کہ سوری ایمپائر جدہ دیر پر چلتی لیکن جو شہر شاہ سوری کے جو سکسیسر تھے جو اس کے ڈسینڈنٹ سے وہ اتنے کمپیٹنٹ تھے نہیں ورنہ وہ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے تھے اس کو ایکسپینڈ کر سکتے تھے اس کو آگے چلا سکتے تھے لیکن ان کی ناہلیوں کی وجہ سے اور پھر ہمایوں کیا جو پلٹ کر لوٹنا تھا اور اس کا جو فوج کے ساتھ آنا تھا وہ وجہ بنا جس کی وجہ سے وہ سوری ایمپائر پندرہ سال تک قائم رہی اور سوری ایمپائر سے آپ کو پھر یاد آنا چاہیے جیٹی روڈ اور جو قلعہ روتاس ہے کہ شہر شاہ سوری نے بنوائے تھے تو یہ وہ شہر شاہ سوری تھا جس کی جو ایمپائر ہے یہاں پھر پندرہ سال تک اسٹیبلش ہوتی ہے تو شہر شاہ سوری جو ہے یہ پانچ سالوں بعد پندرہ سو پنتالیس میں فوت ہو گیا اور اس کے بعد کے پھر ڈیسینڈنٹس جو اس کے سکسسر تھے انہیں رول کیا تھا انڈیا میں مزید دس سال کے لئے توٹل جو ٹائم تھا پندرہ سال تک رول کیا تو پندرہ سو چالیس میں جنگ ہوئی اس جنگ میں ہمایوں شکست ہوئی ہمایوں یہاں سے نکل پڑا اور پھر یہ بہت سفر کرتا رہا جلاوطنی کی حالت میں رہا کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس اور اکتوبر پندرہ پندرہ سو بیالیس میں پندرہ اکتوبر کو عمر کوٹ کے مقام پر سن میں اس کا بیٹا باب اکبر پیدا ہوا اور اکبر وہ حکمران تھا جو کہ اس نے بعد میں حکومت کرنی تھی انڈیا پہ تمام جو مغل ٹیٹریز تھیں وہ شیع شاہ سوری کے پاس چلی گئیں ہمایوں پرشیہ چلا گیا اور اب پرشیہ کا جو بادشاہ تھا اس سے ملاقات ہوئی اس نے ان کا اچھا استقبال کیا اس کو آرمی دی اور آرمی دے کے یہ شرط رکھی کہ آپ کو ایک تو پہلے ان کو آفر کی کہ آپ شیع زم میں کنورٹ کرنے ہیں اور دوسرا یہ تھا کہ آپ جب کندھار پر حملہ کریں گے کندھار کا قبضہ لیں گے تو کندھار پرشیہ کو دے لیں گے تو ہمایوں نے غالباً شیع زم کی جو آفر تھی وہ تو ٹھکرا دی تھی لیکن اس نے کندھار پر حملہ کیا کندھار پر اس کا بھائی اسکری مرزا رول کر رہا تھا تو اس نے کندھار کو کپچر کر لیا اور پرشیہ کو دے دیا اس میں اس کے ساتھ پرشین فورسز تھی پرشین نوبلز تھی ساتھ اس کے پھر اس نے پندرہ سو چوون میں اپنے بھائی کامران مرزا سے نومبر پندرہ سو چوون میں کابل بھی لے لیا کابل کا بھی قبضہ کابل کی اوپر بھی قبضہ ہو گیا ہمایوں کا اور اس کے بعد پھر یہ انڈیا میں آ گیا پنجاب میں آ گیا بائیس فروری پندرہ سو پچمند میں اور پندرہ سالوں بعد اس نے پرشین حکمرانوں کی پرشین فورسز کی مدد سے دوبارہ موورل ٹیٹریز واپس لیں یہاں پہ میں ایک اور بات بتا دوں آپ کو کہ یہ جو کامران مرزا تھا یہ اس کا خب سے زیادہ دشمن تھا اس کا بھائی تھا اور سودیلہ بھائی تھا یعنی باپ دونوں کا بابر ہی تھا اور مائیں ڈیفرنٹ تھیں تو یہ کامران مرزا کو اس نے بعد میں آخر میں آ کے کہیں پہ جو ہے اس کو بلائنڈ کروا دیا وہ بھی اس کے نوبلز کہنے پہ کہ اب آپ اتنا رحم کر کریں گے اور اپنے رحم دلی کے وجہ سے آپ پندرہ سال تک جلاوزن رہے ہیں تو بلاخر اس نے کامران مرزا کو بلائنڈ کروا کے بھیج دیا خانہ کعبہ کی طرف مکہ مزیدہ کی طرف حاج کے لیے لے کے راستے میں اس کا انتقال ہو گیا تو اس نے پندرہ سالوں بعد مغل ٹریٹریز واپس لے لی یہاں پہ اکبر اور سکندر شاہ سوری کے درمیان جنگ ہوتی ہے تب یہ یاد رکھیں کہ پندرہ سو پنتالیس میں انتقال ہو چکا تھا شہر شاہ سوری کا اس کے بعد اس کے جو اولاد میں سے تھے اس کے جو ڈسنڈنٹس تھے سوری خاندان کے ان کی حکومت چل رہی تھی تو یہاں پہ ہوتی ہے بیٹل آف سرہن بیٹوین اکبر اور سکندر شاہ اکبر بیٹا تھا ہمائیوں کا ہمائیوں صاف سے سپروائز کر رہا تھا لیکن جنگ ہوئی اکبر اور سکندر شاہ کے درمیان بیٹل آف سرہن اٹھارہ جون پندرہ سو پچپن میں اور اس میں شکست ہوئی سکندر شاہ سوری کو اور یہاں سے دوبارہ پھر اغاز ہوا دوبارہ ہمائیوں کا جو رول ہے وہ اسٹیبلش ہونا شروع ہو جاتا ہے یہاں پہ تو یہ ذہن میں رکھی ہے آپ کامپیزن کے طور پہ کہ جو بیٹل آف کنوج ہے اس جنگ نے خاتمہ کیا تھا ہمائیوں کے پہلے رول کا اور یہ جو دوسری فیصلہ کون جنگ کی بیٹل آف سرہن اس نے ہمائیوں کا رول دوبارہ واپس لے کے آئی اور ایک شکست کا بدلہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمائیوں نے لے لیا یہاں پہ اس سٹیج پہ آگے اور تئیس جولائی پندرہ سو پچپن میں دوبارہ ہمائیوں دلی کے تخت پہ پیٹھا پندرہ سالوں بعد لیکن یہ جو دور تھا یہ بہت مقصر رہا اور جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمائیوں جو ہے وہ بدکسپن تو قرآن بھی کہا جاتا ہے یہاں پہ آکے دوسرا رول جہاں پہ جو امپیکٹ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ پرشین نوبل بین چونکہ پرشین آرمی کے ہلپ سے کیا تھا تو کافی اثر تھا پرشین نوبل بین کا مغل کورٹ میں مغل کے دربار میں بلاخیر ہمائیوں کی ڈیتھ ہوتی ہے ستائیس جنوری پندرہ سو چھپن میں دلی میں اس کی ڈیتھ سے کچھ جن پہلے ہوا یہ تھا کہ یہ اپنی کتاب خانے میں کتابیں پڑھ رہا تھا کتاب مطالعہ میں مصروف تھا کہ آزان ہوتی ہے یہ باہر نکلتا ہے شام کے ٹائم پہ اور جیسے ہی کتب خانے کی لبریل سے یہ نیچے اترنے لگتا ہے تو آزان ہو جاتی ہے اور اسی ٹائم یہ ادان سننے کیلئے کھڑا رہتا ہے پھر یہ جیسے ہی نیچے اترنے لگتا ہے تو وہاں پہ یہ پھسلتا ہے اور کسے گر جاتا ہے اور کچھ دنوں بعد اس کی ستائیس جنوری پندرہ سو چھپن میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کے پھر بیٹھا حکمران بنتا ہے جلال الدین اکبر جس نے پھر ہمائیوں فورٹ بھی تعمیر کیا تو اس کی ہم کچھ ویکنسز کا اندازہ لگاتے ہیں اس کی کچھ ویکنسز کو انیورسز کرتے ہیں برادرز پھر یہ جب فتوحات کرتا تھا تو بہت زیادہ سیلیبریشن کرتا تھا یعنی آٹھ آٹھ دست مہینوں کی سیلیبریشن جس میں ڈانس میوزک اور لائف آف لگزری جو ہے بہت زیادہ کی لائف اس طرح کی تھی پھر اس نے شیر شاہ سوری کو اس ٹائم سپریس نہیں کیا جب شیر شاہ سوری طاقت پکڑ رہا تھا اس کو طاقت پکڑنے دی پھر جب وہ انونسیبل ہو گیا ناقابل فتح ہو گیا تو اس ٹائم پھر اس نے جنگیں لینی جب شیر شاہ سوری جو ہے ان کی کمزوریاں جان چکا تھا کیونکہ وہ ان کے جو والد تھے زہر الدین بابر کی کوٹ میں بھی رہا تھا اور وہ افغان ایک کمانڈر تھا تو اس کو یہ سپریس کرنے میں ناقام رہا اور یہ بھی اس کی ویٹنس ہے تو یہ ہے ہمارا آج کا لیکچر ہمائیوں کے بارے میں اگلے لیکچر میں ہم شیر شاہ سوری اور سوری ایمپائر کے بارے میں جانیں گے اس لیکچر کی جاری میں ہم نے وکی پیڈیا بوکس اور ڈیفرنٹ یوٹیوب چینل کی ہیلپ لی ہے آئی ہوپ یہ لیکچر آپ کو کافی سپورٹ کرے گا یہ لیکچر جو ہیں یہ آپ کو انڈو پاک ہسٹری پاکستان افیار اور انٹرویو میں بھی کافی ہیلپ فل ہوتے ہیں کیونکہ سی ایس ایس پی ایم ایس کے انٹرویوز چاہے آپ کا یہ ہسٹری سبجیکٹ نہ بھی ہو تب بھی آپ سے ہسٹری میں سوال پوچھے جا سکتے ہیں اور اسپیشلی اگر آپ لاہور کے یا دلی میں رہتے ہیں تو انڈیٹ کیس آپ سے یہ جو ہسٹری ہے یو آر سپوز چو نو دی ہسٹری آف دی سٹیز کے کون سی ایمارت کس نے تعمیر کروائی کون سا رولر کہاں پہ دفن ہے اور پھر آگے اس سے اس کے اوپر پھر باتیں شروع ہو جاتی ہیں تو یو کانٹ سکپ دی کویسٹن تو ہسٹری انڈو پاک ہسٹری جو ہے یہ آپ سے انٹرویو میں بہت دا سوال پوچھے جا سکتے ہیں ایون اگر آپ کا سبجیکٹ نہیں بھی ہے تو اپنا خیار رکھیں بہت شکریہ